کرکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کرسکیں بالی ووڈ اداکارہ اور انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کی فرینچائز کنگز 11 پنجاب کی مالکن پریٹیز انٹا نے ٹی ٹوینٹی گلوبل لیگ کی فرینچائز سٹیلن بوش بھی خرید لی ہے شائکین کرکٹ اس بات پر بہت خوش ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس لیگ میں فواد رانا اور جعوید افریدی کی ٹیموں کا جب پریٹیز انٹا اور شاروخ خان کی ٹیموں سے مقابلہ ہوگا تو یہ ایک طرح سے پاک بھارت میچ ہی کہلائے گا پریٹیز انٹا ٹی ٹوینٹی گلوبل لیگ میں ٹیم خریدنے والی پہلی بھارتی شہری نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے اجے سٹھی سشیل کمار اور ہائرن بھنو بھی ٹیمیں خرید چکے ہیں جنوبی افریقی کرکٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹیو ہارون لوگاٹ نے بھارتی خبر رسانہ دارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرنے پر بہت خوشی اور فقد محسوس ہو رہا ہے کہ پریٹیز انٹا بھی جنوبی افریقی لیگ فیملی کا حصہ بن گئی ہے اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں پریٹیز انٹا کا کہنا ہے کہ میں ہارون لوگاٹ کا شکریہ ہدا کرتی ہوں اور اس لیگ کے لیے ان کے اعتماد اور جذبے کی قدر کرتی ہوں جس کے باعث میں یہ ٹیم خریدنے پر مجبور ہوئی میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ جنوبی افریقی میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ بہت ہی شانتار موقع ہے یہ لیگ انہیں اپنے ملک کے سب سے بہترین کھلاڑی سے اس دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی بننے کا موقع پراہم کرے گی موسیقی